کہ ماروہ کے فادر کو بلا کے میں نے ان کے ساتھ کچھ ایسے سوال کی ہیں جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے سب سے پہلے تو میں معافی مانگنا چاہوں گی میں آپ لوگوں کو نراز نہیں دیکھ سکتا ہیلو اسلام علیکم فینڈز ویلکم ٹوی ٹی وی امید کر رہا ہوں سب لوگ ٹھکھاک ہوں گے نیدہ یاسر جو پاکستان کا سب سے بڑا ٹی وی مارننگ شو ہوسٹ کرتی ہیں اس نے سب سے بڑی پاکستان میں گلتی کی کہ ماروہ کی فیملی کو بلا کے اس نے ان کو رولایا بھی رسوا بھی کیا یہاں تک کہ ان کو پورے پاکستان میں زلیل بھی کیا میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ ماروہ ایک چھوٹی سے بچی تھی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور زیادتی کے بعد بچی کو مار دیا گیا تو کافی دنوں کے بعد ماروہ کی فیملی کو ان کی لاش ملی تو یہ نیدہ یاسر نے ان کی فیملی کو ٹی وی میں بلایا اور ٹی وی پہ بلا کے وہاں پہ پر پروگرامز میں ایسے سے سوالات کیے جس کی وجہ سے اس کی دادی امہ زور زور روئی اور اتنی بری طرح سے روئی کہ یہاں تک کہ اس کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی تو نیدہ یاسر کو ایک بار بھی ترس نہیں آیا کہ بچی جو مر چکی ہے اس کے بارے میں عجیب عجیب جو سوالات کیا جا رہے ہیں اس کے بارے میں یہ بات کرنا درست بھی ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں ہم لوگ کمپلیٹ سے بات کرتے ہیں اس کا پوریٹ طرح ڈسکشن کرتے ہیں لیکن آپ جلدی سے پہلے افیق ڈیوی کو سبسکرائب کر دیجئے گا اس کو شیئر کر دیجئے گا بیل کے بٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو ہر ایک چیز کی نوٹیفکیشن ملتی جائے تو دوستو ہوا گیا نیدہ یاسر چونکہ ایک بہت پہری ہوسٹ ہیں اور وہ بہت زیادہ فیماس ہیں لیکن جو انہوں نے گلتی کی ہے یہ پہلی بار گلتی نہیں کی یہ پاکستان میں پہلے بھی بہت سارے ٹی وی اینکرز بہت سارے ٹی وی ہوسٹ یہاں تک کہ بہت سارے ٹی وی شوز میں ایسی گلتیاں ہوتی رہی ہیں اور ان کے بعد نے ان کا معافی نامہ پورے پاکستان کو درج ہوتا رہا ہے لیکن ہمیشہ جب معافی نامہ درج ہوتا رہا ہے تو اس کے بعد میں وہ الزامات کسی دوسرے کو پر ڈالے گئے تو یہی کیا نیدہ یاسر نے بھی اپنے ٹی وی ہوسٹ پرگرام میں کہ اس نے بتایا کہ مجھ سے گلتی ہوئی ہے ہم لوگوں نے فیملی کو بلایا ہم لوگوں نے فیملی کے ساتھ بات کی ہم لوگوں نے تو ان کے ساتھ دکھ شیئر کرنے کی کوشش کی لیکن ہم میں نے نہیں بلایا نیدہ یاسر نے بلکہ ہمارے جو ٹی وی کا دوسرے پروگرامز ڈیل کرتے ہیں انہوں نے اس کو بلایا تو انہوں نے سارا کا سارا پورا مدہ اس نے دوسرے بندے کو پر ڈال دیا صرف اور صرف اپنے آپ کو بچانے کے لئے اس کے بعد میں جو ماروہ کے باپ کا انٹریو آیا اور ماروہ کے باپ نے بتایا کہ مجھے نیدہ یاسر کی کول آئی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ جو جو کچھ ہوا ہے ہم لوگ اس کو کھل کے بات کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے ٹی وی شو میں آئیں تاکہ ہم لوگ پوری طرح سے بات کر سکیں اور جو ماروہ کی ماں ہیں وہ تو ٹی وی شو میں نہیں آئی لیکن ماروہ کا باپ ماروہ کا دادا اور دادی ضرور وہاں پہ آئی اور انہوں نے پوری طرح سے بات بھی کی اور نیدہ یاسر نے ان سے بہت برے برے سوالات بھی کیا تو کچھ سوالات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہ گھٹیا سوالات جو نیدہ یاسر نے ان کی فیملی سے پوچھے پہلی اس نے بتایا جی کہ آپ کو جو لاش ملی اور اس کے بعد میں جو پولیس نے ایف آئیر کاٹی اور اس میں انہوں نے تعاون کیا یا نہیں کیا پہلی بات نیدہ یاسر کو یہ سوال کرنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ یہ سوالات جنرلیس کا ہوتا ہے جو ٹی وی آنکر جو نیوز کاسٹرز ہوتے ہیں وہی کر سکتے ہیں ایک جو ٹی وی ہوسٹ ہے جو ماننگ شو جو ایک دن کا آگاس کیا جا رہا ہے وہ ایسے سوالات کرے گا تو پورا دن لوگوں کیسے گزرے گا ایک وقت تھا جب لوگ اپنے دن کا آگاس نماز سے کرتے تھے جو پاکستان بسے میں دوسرے مذائب کے لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں دوان نماز کرتے تھے پھر اپنے دن کا آگاس کرتے تھے لیکن ابھی پاکستان میں ٹرینڈ چینج ہونے کے وجہ سے لوگ اپنے دن کا آگاس ٹی وی شو سے کرتے ہیں جو کہ بہت برا اور بہت برے اس کے اثرات پاکستان میں پڑ بھی رہے ہیں اور پاکستان میں ہمارے مذہبی ریلیشنشپ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ بہت دور چلا گیا ہے تو اسی وجہ سے پاکستان میں جو ماننگ شوز ہو رہے ہیں اس کے وجہ سے لوگوں کے برے اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں جو جو نیدہ یاسر نے کیا کہ اس کی فیملی سے برے سوالات کی ہے اور اس کے بعد میں اس نے پوچھا ان سے کہ یہ جو فیملی کے ساتھ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور مر جانے کے بعد بچی کے تو آپ کو فیملی کو کیا کیا مشکلات پریشانیاں دشوار ہوئی ہیں تو یہ بات سن کے اس کی دادی ماں زور زور سے اندر رو رہی تھی انہوں نے ابایا پینا ہوا تھا اور اندر سے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی بہت سارے لوگوں کو ترس بھی آیا لوگ جو وہاں پہ بیٹھے تھے انہوں نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ یہ نیدہ یاسر کیوں ایسے برے سوالات کر رہی ہے اور اس کے بعد میں انہوں نے بتایا کہ حکومت میں آپ کا کیا ایکشن لیا کیا مدد کی اور پولیس نے تعاون کیا ہے نہیں کیا اور ایف آئی آر کب کٹی یہ سوالات ان کو بالکل بھی جائز نہیں ہے ایک خوبصورت لڑکی اگر آپ کا فیس پیار ہے اور ان کو ایسے پروگرامز میں نہیں بلانا چاہیے تو پاکستان میں پوری طرح سے اس پہ گسے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور لوگ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ نیدہ یاسر بائی کورڈ کریں وہاں پہ اپنے ٹی وی شوز کا اور وہاں پہ رزائن کریں اور ان کو پوری طرح سے بین کیا جا سکے ان کو فیملیز کے بارے مگڑ کریں تو نیدہ یاسر کی پوری سٹوریز فیمز ہیں ٹی وی شوز میں اور یہ گلتیاں جو کی ہیں اس نے یہ پہلی بار نہیں ہوئی اس سے پہلے اس نے کئی گلتیاں کی ہیں پورا یوٹیوب بھا رہا ہے پورا میڈیا بھا رہا ہے جو انہوں نے گلتیاں کی ہیں اور پھر بھی اتنی گلتیاں کر کے وہ اپنے ٹی وی پروگرامز چلا رہی ہیں تو اس کا مطلب کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقتیاں کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے جس کے وجہ سے وہ اپنے ٹی وی پروگرامز ابھی بھی چلا رہی ہیں تو نیدہ یاسری کے لیے نہیں ہے بہت سارے ٹی وی چینلز جیسے ہمارے نیوز چینلز ہیں وہاں پہ بھی ماننی شوز آتے ہیں وہاں پہ بھی لوگوں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے یہ پاکستان ہے یہ پاکستان میں انصاف تو دور کی بات لوگ تو انصاف کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہی اسی ٹائم دل میں آتا ہے کہ یہ انصاف کا نام پہ دھپا ہے کیونکہ موٹر وے کیس پاکستان کا برا ترین کیس ہے جس میں پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا اور ہلانے کے بعد ابھی تک کسی کو انصاف نہیں مل سکا جو آبد علیہ وہ ابھی تک پکڑا نہیں جا سکا یہاں تک کہ اس کی بیوی نے بھی پولیس کو دھوکہ دے دیا اور پولیس کے ایسے کارنامے کہ پولیس بھی ایک بار بھی ان کو پکڑ نہیں سکی اس کے بعد میں ایک بچی کو مار دیا گیا زیادتی کر کے یہاں تک پاکستان میں لڑکوں کو نہیں چھوڑا جاتا یہ میڈی سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں ہائلٹ کی جا رہی ہیں اور ہمارا میڈیا بھی اکثری بات کر دیتا لیکن بات کرنے کے بعد چپ ہو جاتا اور چپ ہونے کے وجہ سے کہ اس کو اکثری دبا دیا جاتا ہے تو یہ پاکستان کے حالات ہیں پرائم نیسٹر صاحب یہ کہہ رہتے ہیں کہ اکثری لوگوں کو یہ نکارہ کر دینا چاہیے یا ان کو سریاں پھانسی دے دینے چاہیے تو پھانسی دے دینے سے کیا لوگوں میں یہ جو فرسٹریشن ہے ختم ہو جائے گی میں بھی ہرگز نہیں ہم لوگوں نے قصور میں جو زینب کے ساتھ ہوا تھا ہم سب لوگوں کو پاتا ہے کہ بچی کے ساتھ کس طرح زیادتی ہو یہاں تک کہ پاکستان میں دوسرے مذہب کے لوگ جو رہتے ہیں ان کی بچیوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہیں لیکن پاکستان میں جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں شاید ان کے کیسز کو آگے نہیں لائے جا سکتا کیونکہ پاکستان منورٹیز کو پہلے ہی دوبا کے رکھا جاتا ہے تو یہ بات ایک آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں جو زینب کے ساتھ ہوا تھا بندے کو لٹکا تو دیا گا لیکن پاکستان میں انصاف نہیں ملا اب چونکہ موٹروے کا مسئلہ ہے ابھی تک میڈیا صرف اور صرف باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا باتیں ہو رہی ہیں اور اس کے بعد میں پولیس اپنا کام کر رہی ہے جو کہ ناکھ قابل منظور ہے یہاں تک کہ جو ہمارے پولٹیشن ہیں وہ صرف الزام تراشیاں کر رہے ہیں لیکن ابھی تک فیصلہ سامنے نہیں آ رہا چیف جسٹس آپ نے ایکشن تو لے لیا سی سی پی او کے اگینس یہاں تک کہ جو ہمارے چیف جسٹس آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایکشن ضرور ہوگا انصاف ضرور ملے گا لیکن ابھی تک انصاف نہیں سامنے آیا تو یہی گزاری ہے کہ ہمیں ان سب لوگوں کو بائیک آٹ کرنا چاہیے ہم سب لوگوں کو ٹی وی شوز کا بائیک آٹ کرنا چاہیے اور نیدہ یاسو کے پوری طرح سے بین ہونا چاہیے تاکہ وہ کبھی بھی کسی فیملی کو ضرور نہ کر سکے تو آپ زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اس کو زیادہ زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ دیکھیں بھی تاکہ آپ کو مزید اس پر انفرومیشن مل سکے اور میں آپ کے پاس اگلی مزے کی ویڈیو لے کے آوں گا اللہ حافظ جائی